ایپسور نمبر تھری میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چین ڈائیجو سے بولتا ہے کہ کیا تم ہمائے ساتھ چلو گے اپنا کام ختم کرنے کے بعد تب ہی ڈائیجو بولتا ہے نہیں میں ممی نے بولا ہے کہ جس کو تم جانتے نہیں ہوں اس کے ساتھ مت جانا اور یہ بھی بولا ہے کہ جو تمہاری مدد بفالتو میں کرتا ہے اس کا کوئی اور ہی ارادہ ہوتا ہے پھر چین سوک ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ابھی ڈائیجو مجھے جانتا نہیں ہے لیکن جب اپوکلپس آیا تھا تو ڈائیجو اپنی سفٹھی کر رہا تھا اب اس بار وہ میار دوست بن جائے گا اس کے بعد چین اپنے گھر لے جاتا ہے وارلوک کو اور بولتا ہے کہ آج سے تم یہی رہو گے پھر چین سوچتا ہے کہ اس بار میں اپنی زندگی دوسری طرح جی ہوں گا پچھلی زندگی میں میں آخری انسان بچا تھا اور مجھے یاد بھی ہے کچھ کچھ لوگوں کے نام جو بہت زیادہ پاورفل بنیں گے اور کیا میں اپنا خود کا ایک بیس بنا لوں اور ان جیسے لوگوں کو ریکروٹ کروں جیسے میں نے وارلوک کیا ہے میرے پاس اسپیس ایٹریبیوٹ کی پاور ہے اور یہ لڑائی کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن میرے پاس بہت سارے سمانے ہیں اپنا بیس بنانے کے لیے اور بہت زیادہ کھانے کی سمانے ویجیٹیبل سیڈز اور بہت زیادہ الیکٹری جنریٹر اور دوائیاں بھی ہیں جو مدد کرے گی ہم لوگ کو اپاکلیپس میں اور میں بس پانی بھی ہے اپاکلیپس میں ہم لوگ زیادہ تر پانی بارس کی پانی سے ہی پیتے تھے کیونکہ باقی سارا پانی پلیوٹر تھا اور انہیں ہم لوگ نہیں پی سکتے تھے اس لیے ہم لوگ کو ہمیسہ بارس کا اندرجہ رہتا تھا پھر چن کو یاد آتا ہے کہ اسے بہت سارے الیکٹرک بٹانس لینے ہیں جو بہت زیادہ الیکٹریٹی پیدا کریں جو جومبیس سے اس کی رچھا کریں گے اور وہ تب ہی واللوگ کو بولتا ہے تم دروں مت یہ تمہیں لے نہیں ہیں جومبیس کے لیے ہیں جومبیس الیکٹریٹی سے درتے تھے اور شروعاتی دنوں میں جومبیس سے لڑائی کرنے کے لئے الیکٹرک بٹان بہت زیادہ اچھے ہتھیار ہیں اور میں اگر میٹل کے آرمر پہن لوں گا تو جومبیس ان کو پینٹریر نہیں کر پائیں گے اور میں انوینسبل ہو جاؤں گا اپوکلپس کے شروعات میں اور مجھے جلی جلی آرڈر پلیس کرنا پڑے گا تب ہی وہ واللوگ کو بلاتا ہے اور بولتا ہے تم آرام سے کھاؤ کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کھانا ہے تو تم آرام سے کھاؤ اور اپنا پیٹ بھر کے کھاؤ اس وجہ سے واللوگ اپنی ہڈی چھوڑ کے میٹ کے پاس آتا ہے کھانے کے لئے اس کے بعد چین اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ کیا میں نے اپنے آپ کو کٹا سمجھا تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چین کے دروازے پہ کوئی آتا ہے اور چین بولتا ہے تم کون ہو تب ہی وہ لڑکی انٹریرز کرواتی اپنے آپ کو اور بولتی ہے میرا نام ہے اور چین بولتا ہے کہ آپ کھانا بنانے والی تیچر ہیں نا تو آپ آئیے اندر اور تب ہی وہ لڑکی سوچتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ہینسوم ہے اس کو میرے پیچھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس نے مجھے لائن ماننے کے لئے تو نہیں بلایا ہے میں بے فالتو میں چنتہ کر رہے تھی جب میں نے سنا کوئی پرائیویل لیسن لے گا کوکنگ کلاس کے لیکن یہ اپنا ٹائم اور انرجی کھانا بنانے میں کیوں بیویسٹ کرے گا تب ہی چین بولتا ہے کہ میں نے سارے سامانے کا انتظام کر لیا ہے اور سوچتا ہے کہ اپاوکلپس میں مجھے کھانا بنانا سیکھنا پڑے گا کیونکہ میں پورے اپاوکلپس میں پیکڈ فورڈ نہیں کھا سکتا مجھے نیوٹریسن ڈائیٹ بھی چاہیے ہوگی تب ہی تیچر بولتی ہے کہ چلو چالو کرتے ہیں تب ہی چند مسکراتے ہوئے بولتا ہے کہ اس کوکنگ کلاس کے پیسے اپاوکلپس کے بعد ہی ملیں گے اس کا مطلب اسے تیچر کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے یہی پہ اپسول ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈو اچھے لگی ہو تو ویڈو کو لائک کیجئے ایسے ہی کانٹنگ ڈیکھنے کے لئے چلو کو سبکائب کیجئے